اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے لاہور اور میلسی میں ہونے والے واقعات کا نوٹس لے لیا مصطفی آباد میں لڑکی سے زیادتی اور میلسی میں مکان پر قبضہ کی کوشش کے دوران خاتون کو آگ لگانے کے واقعات پر متلکہ افسران سے آئی جی پنجاب نے رپورٹ طلب کر لی آئی جی پنجاب راو سردار علی خان نے کہا کہ متاثرین کو جلد از جلد انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے پنجاب پولیس میں کھیلوں کے فروغ کے لیے سپورٹس ٹیموں کے کوچز اور مینیجرز کا سینٹرل پولیس آفیس میں اجلاس منعقد کیا گیا اجلاس میں ڈی جی پاکستان پولیس سپورٹس بورڈ اور اڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب سہبزدہ شہزاد سلطان نے کوچز اور کھلانیوں سے مسائل اور تجاویز سنی اس موقع پر اڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب سہبزدہ شہزاد سلطان کا کہنا تھا کہ مختلف کھیلوں میں پولیس کے کھلانیوں نے بہترین کارکردگی سے ملکی اور بینل اقوامی سطحہ پر محکمی کی عزت بڑھائی ہے کھلانیوں کی حوصلہ افضائی سے سپورٹس کو دوبارہ ترقی دینے کے لیے روڈ میپ تشکیل دے رہے ہیں سہبزدہ شہزاد سلطان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب بر میں ٹیلنٹ پول بنانے کے لیے سابق کھلانیوں اور کوچز کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے ایمرجنسی ون فائف کی کال پر پولیس کمیونیکیشن آفیسر نے ہوائی فائرنگ کرنے والا شخص گرفتار کروا دیا ملزمان نے ہوائی فائرنگ کرنے کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی مگر جلد ہی فرس ریسپانڈنٹ ڈالفن فورس نے ملزمان کو راؤنڈ اپ کر لیا گاڑی کی تلاشی کے دوران بھاری مقدار میں آتشی اسلاح بنامت ہوا سی ٹیو لاہور منتظر مہدی نے شہید احمد موبین مناوہ لائن میں پودہ لگایا سی ٹیو لاہور منتظر مہدی کے مطابق محولیاتی علودگی کے خاتمے کے لیے نہ صرف ٹرافک پولیس کے تمام دفاتر میں پودے لگائے جا رہے ہیں بلکہ زمرے میں دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی موہم کا آغاز کر دیا گیا ہے لاہور میں بیوہ خاتون سے فرارڈ کے معاملے پر ڈی ای جی اپریشنز لاہور نے مدد کا بیڑا اٹھا لیا ملزمان نے مکان دلانے کا اب جانسہ دے کر خاتون سے سات لاکھ رپے ہتھ آئے متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ ملزم اور اس کے ساتھی رقم کی ادائیگی کے بغیر چھت چھیننا چاہتے ہیں ڈی ای جی اپریشنز سہیل چوہدری نے کہا کہ فرارڈ کرنے والوں کے خلاف فوری کاروائی کی جائے گجر پورا پولیس لاہور نے ستیلی بیٹی کی غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر بنا کر بلیک میل کرنے والا ستیلہ باپ اور بھانجا گرفتار کر لیا محبوب نامی ستیلہ باپ اور اس کا بھانجا جمشید عرصہ دراز سے خاتون کو بلیک میل کر رہے تھے ملزمان ویڈیوز اور تصاویر وائرل کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے رہے متاثرہ خاتون نے متلکہ تھانے میں پلزمان کے خلاف ترخواست دی جس پر فوری کاروائی عمل میں لائی گئی گارڈن ٹاؤن پولیس لاہور نے گیسٹ ہاؤس کے نام پر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث سات افراد گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں ایک مرد اور چھے خواتین شامل ہیں جن کو مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ملزمان گلی محلوں میں گھومتے اور بغیر لاک والی موٹر سائیکل چوری کرتے تھے گرفتار ملزمان سے سات موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برامت کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں ایس پی موڈل ٹاؤن لاہور سعاد عزیز نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اپنی موٹر سائیکلوں کو محفوظ جگہ پر کھڑی کریں اور ڈبل لاک لگائیں لیاقت آباد پولیس لاہور نے خاتون کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا دکاندار دھر لیا تفتیش کے مطابق دکاندار نے خاتون کے ساتھ بدسلوکی کی اور اسے حراسان کیا خاتون کی درخواست پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہانہ پولیس لاہور نے نیجی سوسائیٹی میں ہنگامہ آرائی کرنے پر آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان زبردستی پراپٹی دفاتر میں گھس کر انتظامیہ کو زدکوب کرتے رہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی